بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھے آمین دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرکاری ملازمین کے مختلف گروپ میں گردش کرنے والے ایک لیٹر کے بارے میں آج صبح جب میں نے اپنا ویٹس اپ چیک کیا تو سب سے پہلے میری نظر اس لیٹر کی اوپر گئی تو میں نے سوچا کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو میں نے اپنی تصدیق کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ موجودہ جو سرکاری ملازمین ہیں انتہائی پریشان حال ہیں اپنی موجودہ جو پینشن اصلاحات حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے اداروں کی بندش ہو رہی ہے اداروں کی جو نچکاری ہے وہ کی جائے رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی دیگر کافی سارے ایسے معاملات ہیں تو آر یہ خبر جب ملازمین کے کانوں میں گئی تو انتہائی جو تفتیش کی لہر ہے وہ پھیل گئی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ نوٹفکیشن کیا ہے اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نوٹفکیشن اصلی ہے یا جالی ہے تو خبر یہ ہے کہ جس کا نوٹفکیشن کی آپ کی سیکنین کے اوپر چل رہا ہوگا کہ سرکاری ملازمین کے ایکٹ 1986 میں ترمین کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے جس کے مطابق وہ سرکاری ملازمین جن کے عمر 35 اور 50 کے درمیان ہیں تو ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کر نوکڑی سے فرق کیا جائے گا جس کی منظوری کبینا نے دے دی ہے اور اس کا جو اطلاق ہے وہ مرکز پر بھی ہوگا اور تمام جو صوبائی سرکاری ملازمین ہیں اس کے اوپر بھی ہوگا تو دوستو میری اطلاعات کے مطابق یہ لیٹر جالی ہے جس کی تصدیق رحمان علی باجوا صاحب چیف کارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس نے بھی کر دی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اس لیٹر کے بارے میری بات جو ہے وہ کبینا کے سیکٹری کامران علی افصل صاحب سے ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیٹر بالکل جلی ہے تو ملازمین اطمانان کا سانس لیں اور دعا کریں کہ یہ لیٹر واقعی جلی ہو تو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو سرکاری ملازمین کے لیے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ مزید معلومات اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کی چینل کو لازمی سبسکرائب کی بھی آقا اور کمنٹ کی صورت میں جو اپنے رائے کا اظہار ہے وہ بھی دیجئے گا تو مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے دے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ